بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج آپ کو ایک سعودی ڈاکٹر کا آزمایا ہوا علاج بتانے جا رہے ہیں یہ علاج ایک ایسے پھل سے کیا گیا ہے جس پھل کا ذکر قرآن پاک میں سات مرتبہ ہوا ہے دوستو اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر حسان چشتی پاشا ہے جو دل کے سپیشلس ڈاکٹر ہیں طبع نبوی اور دل کے امراض پر ان کی بڑی ریسرچ ہے اور بہت سے کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں ان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ مزید ویکی پیڈیا پر جان سکتے ہیں ڈاکٹر حسان چشتی پاشا نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے شگر ہے اور اس کا لیول پانسو تک پہنچ چکا ہے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور لوگوں کو اس کا علم ہوا تو ہر کسی نے ایسے مشورے دینا شروع کیے جیسے ہر کوئی ڈاکٹر ہو ہر کوئی حکیم ہو البتہ میں نے مختلف طریقے اپنائے دیسی چیزوں کا جو کوئی بتاتا تھا وہ استعمال کرتا لیکن ایک مہینے کے انتھک کوشش کے بعد میرا شگر لیول ناشتے سے پہلے دو سو اور ناشتے کے بعد تین سو تک پہنچ سکا اب میں نے سوچا کہ خود کو حلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں اپنے طریقے سے ہی اس کا علاج کروں گا ڈاکٹر حسان لکھتا ہے کہ میں نے اپنے علاج کے لیے تین ممکنہ طریقے اپنائے جن میں سے ایک نے کام کیا یہ تینوں طریقے بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں اس طریقے کی پوری تفصیل بھی بتائیں گے جس سے ڈاکٹر حسان نے اپنے شگر لیول کو کنٹرول کیا بس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنیں ڈاکٹر حسان لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے علاج کے لیے تین طریقے اپنائے نمبر ایک سخت ورزش اور کھانے پینے میں احتیاط نمبر دو زیتون کے تیل کا استعمال اور نمبر تین کسی بڑے اسپتال سے شیگر کا علاج کہتے ہیں کہ میں نے تینوں طریقوں کو ایک ایک ہفتے کے لیے اپنے اوپر آزمایا پرگرام نمبر ایک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے پورا ایک ہفتہ زبردست ورزش بھی کی اور کھانے پینے میں بھی انتہائے درجے کی احتیاط کی لیکن اسے شیگر لیول پر جو فرق پڑا وہ نہ ہونے کے برابر تھا یعنی معمولی تھا پھر اس کے بعد میں نے پروگرام نمبر دو پر عمل شروع کیا اور زیتون کے تیل کا استعمال شروع کیا اس سے جو مجھے نتائج دیکھنے کو ملے وہ حیران کن تھے زیتون کے تیل کے استعمال سے میرا شیگر لیول ناشتے سے پہلے کا سو تک آ گیا اور ناشتے کے بعد شیگر لیول ایک سو اسی تک آ گیا اور پورے ہفتے کے استعمال کے بعد ناشتے سے پہلے کا لیول تیرانوے پہنچ چکا تھا ڈاکٹر حسان لکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن میں اس حوالے سے بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے کیا آیا زیتون کے تیل سے لب لبا دوبارہ کام کرنے لگتا ہے کیا زیتون انسلین کو پیدا کرتا ہے کیا زیتون کے تیل سے یہ استعمال وقتی طور پر شگر کو کنٹرول کرتا ہے یا پھر اس کا استعمال ہمیشہ کرنا پڑے گا اور اسی طرح کہ بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے پھر خود ہی کہتا ہے کہ ان سوالات کی میرے لئے اہمیت نہیں تھی کیونکہ میرا شگر لیول زیتون کے تیل کی وجہ سے کنٹرول ہو چکا تھا اور وہ مسائل جو شگر ہائی ہونے کی وجہ سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے زیتون کے تیل کا کمال دیکھا کہ اس تیل میں شگر کا علاج موجود ہے اور یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر حسان کا آزمایا ہوا علاج ہے اصل سوال جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کے تیل کا استعمال کیسے کیا جائے تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہفتے تک میں نے دو چمچ اس سے کچھ زیادہ زیتون کا تیل رات سونے سے پہلے استعمال کیا یعنی دو چمچ تیل سونے سے پہلے پی لیتا اور دو چمچ یہ اس سے کچھ زیادہ صبح و نہارمو پیتا تھا ایک ہفتے تک میں نے زیتون کے تیل کا استعمال صبح و رات دو بقت کیا اور اس کے بعد صرف نہارمو ہی استعمال کرتا رہا ہوں رات کو اس کا استعمال نہیں کر رہا ایک سال ہو چکا ہے کہ میں صبح نہارمو زیتون کے تیل کا استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ میرا شگر لیول کنٹرول ہے پیارے بھائیو اس حوالے سے ایک اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ نہارمو زیتون کا تیل پینے کے بعد ناشتے میں جتنا زیادہ وقفہ کیا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ وقفہ کم از کم ایک گھنٹے کا لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کو خود یا پھر آپ کا کوئی عزیز شگر کے مرز کا شکار ہے تو اس کو اس طریقہ علاج سے لازمی آگاہ کریں انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا ڈاکٹر حسان کے مطابق کچھ لوگوں کا شگر لیول پہلے ہی دن اپنے لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا شگر تین سے چار دن بعد نارمل ہونے لگتا ہے اور اکثر لوگوں نے پہلے ہی دن سو پوائنٹ تک کمی کا بتایا ہے جو لوگ شگر کے لیے مختلف طرح کے علاج آزما چکے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے کو لازمی اپنائے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں پیارے بھائیو آپ کو بتاتے چلیں کہ طب نبوی میں زیتون کی بڑی اہمیت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل کو کھانے کی بھی تاقید فرمائی ہے اور اس کو لگانے یعنی اس کی مالش کی بھی تاقید فرمائی ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ زیتون کے تیل میں ستر بیماریوں کا علاج ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جن میں ایک کوڑ بھی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیتون کا تیل ضرور استعمال کریں آئیے باپ کو زیتون کے تیل کے چند فوائد بتاتے ہیں ان میں سے ہر ایک فائدہ لا جواب اور قیمتی ہے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والے اکثر لمبی عمر پاتے ہیں ایسا ان خطوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے جہاں کھانے اس تیل میں پکایا جاتے ہیں زیتون کا تیل پولیفینیول سے بھرا ہوتا ہے جو سہت بخش رہنے کے لیے قابل قدر جوز ہے اور یہ عمر بڑھنے سے لاکھ ہونے والے امراض جیسے ہائی بلڈ پریشر امراض قلب کا شکار ہونے سے بچاتا ہے یہ تیل فالش کے خطرے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے مختلف طبی تحقیقی ریپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ زیتون کے تیل کا استعمال معمول بنا لینا فالش کا خطرہ کم کرتا ہے زیتون کا تیل امراض قلب سے بچاتا ہے یاد رہے کہ کولیسٹرول کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک LDL نقصان دے اور دوسری HDL فائدہ مند امراض قلب سے بچنے کے لیے LDL کے سطح کو کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسری قسم کی سطح بڑھانا ہوتی ہے اس کا ایک ذریعہ زیتون کا تیل سبزیاں پھل اور اجناس پر مشتمل غزہ کا استعمال ہے اسی طرح ماہرین کا دعویٰ ہے کہ زیتون کا تیل کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہو چکا ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس ممکنہ طور پر خلیات کی غیر معمولی نشنوما کی روک تھام کرتے ہیں جبکہ ایک تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں موجود ایک جز کینسر زدہ خلیات کو ختم کرتا ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ تھے زیتون تیل کے چند دیگر فوائد جو اس تیل کے استعمال سے حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس تیل کے بے شمار فوائد ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے گئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زیتون کے تیل کا استعمال لازمی کرے خاص طور پر شگر کے مریض کو اس تیل کا استعمال لازمی کروائیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں